اسلام علیکم دوستو کیسے ہوا دوستو میں ہوں آپ کا بات نہ والا تو آج ہم بات کریں گے بسکٹ کیسے ہم گھر میں بنا کے اس کو ہم سیل کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ پیسہ کماتے ہیں کافی ایسی میری بینیں ہیں جو گھر میں کیک بنا کے بسکٹ بنا کے دکانداروں کو بھیجتی ہیں کسی لڑکے کو بھیجتی ہیں یا کسی کو بھیج گئے بیکریوں پر سیل کرتی ہیں اور اچھا خاصہ پیسہ کماتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اگر ہم کوئی بھی جیز گھر میں بنا رہے ہیں تو نہ اس میں رینٹ کا خرچہ آتا ہے نہ بجلی کا بل کا خرچہ آتا ہے نہ لیبر کا خرچہ آتا ہے تو اتنی ساری ہمیں بچت ہو جاتی ہے وہی پیسے جو ہیں ہمارا منافہ ڈبل کرتے تھے تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ بسکٹ آپ نے بنانے کے لیے پہلے پہلے تو بسکٹ بنانے کے لیے یہ چھوٹی مشین آپ نے خریدنی ہے وہ آپ نے ویڈیو کے اینڈ میں موبائل نمبر بھی دے دوں گا جہاں تو یہ مشین آپ نے چھوٹی بھی مشین خریدنی ہے اس مشین کو خریدنے کے بعد اومن وغیرہ لے لینا ہے اگر اومن نہیں ہے تو پھر بھی بسکٹ بن جاتے ہیں کسی دیکھتی میں بڑی دیکھتی اور دوست میں بھی بن جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ اومن لینا لازمی ہے یہ چھوٹی سی مشین آپ کو دو آزار میں میں گھر پڑے گی اس کو لے کے آپ نے بسکٹ تیار کرنا ہے تو میں آپ کو سکرین پر چل کے ریسیپی بتاتا ہوں کہ بسکٹ آپ نے تیار کیسے کرنے ہیں اچھا آٹا جو گھر میں استعمال ہوتا ہے وہی آٹا دو کپ اس کے بعد نمک جو ہے اس پر ضرورت چتنی ہے آپ نمک خاص ہو وہ اتنی جو ہے اس میں ڈال دینی ہے چینی جو ہے گرینڈ کر کے رکھیں پہلے چینی کا تیسرا حصہ جو ہے کپ کا اس میں ڈال دیں اس کے بعد گھی جو ہے گھی ہو اوئل نہیں ہونا چاہیے گھی ہونا چاہیے اس کا تیسرا حصہ کپ کا اس میں ڈال دیں اگلی ویڈیو تک ہی جاتا دیجئے آپ کا غوام آباد دو میاد رکھنا پاکستان زندہ بار